اسلام علیکم اللہ علیہ وبرکاتہ بیج جیسی ہے تو بیج جو ہے اس کا آنسر ہے لفظ عقیدہ کے لغوی معنیہ گرہ لگائی ہوئی چیز اسلامی عقید میں سب سے پہلے عقیدہ کون سا ہے تو اس کا جواب توحید توحید کا لغوی معنیہ اللہ کو ایک معنیہ شرک کے لغوی معنیہ حصہ داری شرک کے کتنی اقسام ہیں تو شرک کے تین اقسام ہیں وہی کے کتنی صورتیں ہیں وہی کے تین صورتیں ہیں تو یہ اس طرح جو ہے مسکس بندوں میں فرشتے اللہ کی کونسی مخلوق ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں کلمہ شہدت کے دو حصے ہیں مطلب یہ آ سکتے کلمہ شہدت کتنے حصے ہیں تو یہ اس طرح ایم سیکیوز بننے ہوئے ہیں مرکان اسلام اقتداد پانچ ہے پاکستان کی تشکیل رمضان کی ستائیس و شاب میں ہوئی روزہ کا اکثر مقصد حصول تقوی ہے زکاة کے لغوی معنی پاک کرنا ہے مسارف زکاة ہے آٹھ حاج کو کہا گیا ہے جامع عبادت جہادت کے لغوی معنی کوشش کرنا ہمسائے کی اقسام ہے تین اس وحسنا کا معنی ہے بہترین نمونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراوی مسجد میں ادا کی تین دین مسابات کے معنی ہیں برابری ذکر کی افضل ترین شکل ہے نماز اللہ کا ذکر سے دلوں کے اتمنان ملتا ہے حضر اببکر صدیق نے تدوین قرآن کے لئے حضر زیاد بن صحابت کو مقرر فرمایا قرآن کی سب سے چھوٹی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہی تر کو آخری حاج ادا کیا قرآن جید کے پچپن نام قرآن سے مخوض ہیں نزول قرآن کے وقت عبادت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر ببارک چالیس سال تھی سہا ستہ میں کل چھے کتابیں شامل ہیں صحیف السید کا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاج کی تصنیف ہے صحیف بخاری کے معالف محمد بن اسماعیل ہیں صحیف مسلم کو معالف امام مسلم بن حجات بن مسلم کشیری ہیں نبی کے مہنی ہے خبر دینے والا آخرت کے مقابلے میں لفظ ہے دنیا کس خدا کو ظلم عظیم کہا گیا شرک کو رسالت کے مہنی ہے پیغام پنچانا ملائکت جمع ہے ملک کی انسان کو پہلا عقید ہے توحید سونے کی زکاة کے انصاب سارساتولے جنر قدمت علیہم آ کے کیون کرو سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا حضرت جعفی تیار شہید ہوئے مال پر زکاة ہے اڑھائی فیصد صبر کے لگوی مہنی ہے روکنا اور بداشت کرنا حضور عقید صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دن گزارے دس سال ذکر کی اقسام میں تین قرآن پاک ایک کتاب کی شکل میں کس کے عہد میں تدوین کیا گیا حضرت بکر صدیق کے طور میں قرآن پاک کس ماہ میں نازل ہو رمضان مبارک میں کون سے عثمانی کتاب میں حفوظ ہے قرآن مشہور کتاب قرآن کتنے عرصے میں نازل ہو تیس سال تو موسٹ امپورٹن موسٹ امپورٹن مٹیریل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کے جارہا ہے عقیدہ کا لگوی اسلحی مہنی لکھیں اسلام بنیادی عقاید کے نام لکھیں عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے عقیدہ توحید انسان کو کیا تاہ کرتا ہے شرک کے لگوی مہنی لکھیں شرک کی اقسام تحریر کریں صدر اخلاص کا ترجمہ لکھیں رسالت کے مفہوم لکھیں عقیدہ ختم انبوت سے کیا مراد ہے ختم انبوت کے مطالعے کے حدیث لکھیں رسول کے لگوی اور اسلحی معینی کیا ہے انبیاء اسلام کی دو خصوصیات لکھیں رسالت محمد دی کی دو خصوصیات لکھیں کوئی سے چار فرشتوں کے نام اور ان کے کام کی نویت لکھیں مشہور اسمانی کتابوں کتب کن کی انبیاء پر نازل ہوئی قرآن دید کی چار خصوصیات لکھیں کتاب اجاز سے کیا مراد ہے نماز کے چار فیدہ لکھیں نماز کے بارے میں کوئی قرآنی آیا جائے اس کا ترجمہ لکھیں بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے روزہ کے عاملی زندگی پر اسراب مرتب کریں روزہ کے بارے میں ایک حدیث لکھیں زکاة کے لگوی معینی بیان کریں نیز مزارف زکاة کے نام لکھیں زکاة کے معاشرتی فیدہ لکھیں سونے اور چاندے کے انتصاب لکھیں حج کے چار فیلکھیں حج مقبول سے کیا مراد ہے جہاد کی اقسام کے نام لکھیں مہا کے عضو حضمت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشاد ہے والدہین کے دو حقوق لکھیں استاد کے دو حقوق لکھیں غیر مسلموں کے حقوق لکھیں چار محاسن اخلاق کے نام لکھیں قصب حلال سے کیا مراد ہے غیبت اور اتحام میں کیا فرق ہے حسد سے کیا مراد ہے حسد مطالق حدیث کا ترجمہ لکھیں یتیموں کی نگداش کے بارے میں رسول اللہ کا کیا رشاد ہے رشتہ مواخات سے کیا مراد ہے صبر و استقلال کے لگوئے استلاحی معنی لکھیں مقاطب بنی حاشم سے کیا مراد ہے صبر سے مطالق شیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مثال دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے افوہ درگوزر کے کوئی مثال دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ کے لئے رحمت تھے کیسے دو اقلالعام صحابہ اکرام کے نام لکھیں مسواق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے ذکر کے لگوئے اور استلاحی معنی کیا ہیں ذکر کی اقسام لکھیں تصویہ فاطمہ سے کیا مراد ہے مکی اور مدنی صورتوں کی دو خصوصیات لکھیں قرآن مجید کے چار نام لکھیں قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں کوئی آیت کا درجمہ لکھیں حدیث کے لگوئے اور استلاحی معنی لکھیں سہا ستہ سے کیا مراد ہے نیز سہا ستہ کی کتب کے نام لکھیں فقہ جعفر مطلق حدیث کے مشہور کتب کے نام آپ مصنفین لکھیں اسمالرجعر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کتاب الاثار اور مغلطہ کے محلفین کے نام لکھیں ترتیب تفیق کیا ہے امام مسلم امام ترمزی کے پرنام اور ان کے سننے وفات لکھیں رسول اللہ حسنہ کا ترجمہ لکھیں ان اللہ یامرو بلعجو الاحسانہ کا ترجمہ لکھیں واسم پی حملی لاجمیہوں تفرق ترجمہ لکھیں یہ تھوڑے سے بلار ہوئی کھڑی ہیں تو ان کو دیکھ رہی جگا تو یہ ترجمہ والی جو حدیث ہیں اور آیات ہیں اس کے بعد درشق کردی کیا ہے درشق کردی کے دو اثراء لکھیں درشق کردی کے دو اثراء سباب لکھیں درشق کردی سے بچنے کے لئے دو ایک دماغ لکھیں تو اس کے بعد جو ہے تو پہلا ہے عقیدہ توحید کا مفہوم لکھیں نید اس کے اثرات لکھیں رسالت کا مفہوم لکھیں نید رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات لکھیں عقیدہ آخرت کا مفہوم اہمیت لکھیں انسان زندگی پر اس کے اثرات لکھیں شرک کسے کہتے ہیں اس کی اقسام ترید کر رہے ہیں زکاة کے معاشی اور مشرطی فوائر لکھیں قصب حلال پر قرآن سنت کی روشنی میں نوڑ لکھیں رشتہ داروں کے حقوق لکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم سرطہبہ سے مثال دیں اخوہ سے کیا مراد ہے قرآن سنت کی روشنی میں اس کے اہمیت لکھیں ذکر سے کیا مراد ہے اس کے اہمیت مفہوم لکھیں قرآن مدید کی اہم خصوصیات لکھیں قرآن مدید کی حفاظت پر نوڑ لکھیں مکی اور مدید صورتوں کی خصوصیات لکھیں تضمید قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو یہ دیرسمنٹس آپ لوگ کا موسٹ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ اسلامی اللہ علیہ وسلم کا گیس پیپر ہے اس کو اچھی طرح کریں انشاءاللہ پیپر آپ کا اسی میں سے لگ جائے گا دعا میں یاد رکھے گا چینل سبسکرائب نیکی اور دکار دیجئے گا اللہ حافظ